کل رات میں بڑا دونہ سپنہ آیا دونہ انیسنس کے مجھے سپنے میں ٹوچر کیا جائے تھا اور وہ بہت خطرناک ٹوچر تھا پھر چانک میرے آنکھ کھلی اور میں نے سوچا کہ یار اتنا خطرناک ٹوچر ہو گیا تھا دنیا میں سب سے خطرناک ٹوچر کیس طرح کی ہوتی ہے تو مائن میں میرے آیڈیا آئی ہے تو میں نے کہا چلو اٹھو اس کے بارے میں سرچ کرتی ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں تو مجھے جو سپنہ آیا تھا دنیا میں کس طرح کی ہے تو مجھے ڈھونڈنے پہ ملی یہ وائٹ روم ٹوچر ویسے میں نے بھی آپ کی طرح حران ہو گیا کہ یار وائٹ روم ٹوچر یہ کس طرح کی سزا ہے دیکھ بندے کو چیرنا پھارنا ہو کچھ ہاتھ پاؤں کاٹ رہے ہو کوئی گلہ کاٹ رہا ہو تو سمجھ آتی ہے یہ کس طرح کی ٹوچر ہے وائٹ روم ٹوچر تو پھر میں نے اس کے بارے میں سوچا اور سنا اور میں نے پھر ساری ویڈیوز دیکھیں انفرمیشن گیدر کی تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ ایکچلی زیادہ فیزیکل ٹوچر نہیں ہے یہ زیادہ منٹل ٹوچر ہے جس میں بندہ پاگل ہو جاتا ہے آپ لوگ بھی جانا چاہتے ہیں اس وائٹ روم ٹوچر میں کیا ہوتا ہے اور کس طرح بندہ منٹلی پاگل ہوتا ہے تو آئیں میں ایسا بنے دیئے چلیں شروع کرتے ہیں پہلے تو اس وائٹ روم ٹوچر کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کے کپڑوں سے لے کر آپ کے جوتوں سے لے کر آپ کے بیٹ سے لے کر آپ کے کٹن ہو گیا آپ کے کلوک ہو گیا مطلب روم میں جو بھی چیز انہوں نے رکھی ہے وہ پیور بائٹ ہو گی اور مزی کی بات یہ ہے کہ اس میں جو لائٹننگ کی ہوتی ہے انہوں نے لائٹ وغیرہ روم میں چل دی ہوتی ہے وہ 24 آرز کے لئے لائٹ چل دی رہتی ہے ٹھیک ہے پھل بریٹنس پہ اور ان لائٹ کی سیٹنگ اس طرح کی ہوتی ہے کہ انہوں نے کہنا شیڈو بھی نہ بان سکے پھر اس میں پھر آپ نے یہاں سائیڈ پہ لائٹ لگائی ہے تو جو بھی پچھر ہے وہ بھی پرڈکٹ در پڑا ہے اس کے شیڈو بنے گی تو وائٹ و ڈار کا کنٹراسٹ آجے گا اب وہ کنٹراسٹ ختم کرنے کے لئے انہوں نے ایسی ایسے اینگلز پہ لائٹ لگائی ہوئی ہیں کہ پھلکل بلیک کلر کا نم نشان نہیں ہے اور کوئی کلر نہیں ہے اندر آپ کو جو کھانا دیا جائے گا وہ کھانا بھی وائٹ رائز ہوں گے اور وہ وائٹ بال کے اندر ہوں گے اور ساؤنڈ پروف روم ہوگا آپ کو باہر سے کوئی آواز اندر نہیں آئے گی ایون دو کہ جو گارڈز کے جوتوں تاکی اندر آواز نہیں آتی تھی ساؤنڈ پروف روم تھا اور اس کے اندر بندے کو نہیں پتا چلتا تھا بار دن نہیں آرہا تھا سارا دن اندر لائٹ جلتی رہتی تھی اور وہ بندہ منٹلی ٹورچر ہونا شروع ہو جاتا تھا ایون دو کہ اگر اس بندے نے واش روم بھی جانا ہے نا واش روم بھی سارا تن چکا چک وائٹ ہوتا تھا سمجھ لے کہ بندہ سارا دن صرف ایک ہی کلر دیکھ رہا ہے اور وہ کلر وائٹ ہے اس کے علاوہ وہ کوئی کلر نہیں دیکھ سکتا تو بڑے سے بڑا جو بندہ ہوتا ہے نا وہ منٹلی ٹورچر ہو جاتا تھا کوئی ہوتا ہے نا فیزیکلی سٹرونگ ہوتے ہیں کہ ہمیں مار لو ہاتھ کار دو ٹانگیں توڑ دو ہڈیاں توڑ دو ہم کوئی راز نہیں کھولیں گے ہم کچھ نہیں کریں گے لیکن یہ ایک واحد میتھرڈ ہے جہاں پہ بندہ بندے کو چھوڑ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہ وہاں پہ منٹلی ٹورچر کرتے ہیں اور منٹلی ٹورچر وہ اتنا ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے اس کو آئیڈیا نہیں ہوتا ہے اس نے فیزیکل پین برداشت کرنے کی اس نے ٹریننگ کی ہوتی ہے لیکن منٹلی وہ برداشت کرنے کی ٹریننگ اتنی نہیں ہوتی لوگوں کی تو وہ منٹلی ٹورچر کرتے ہیں اور وہ جناب صاحب کئی ہفتہ نکال دیں کئی تین دن نکال دیں کئی دو ہفتہ نکال دیں وہ کہہ دیتا ہے بھائی جو پوچھنا پوچھنا میں بتا دوں گا مجھے اس عذاب سے نکالو اور جو بھی پریزنر یا جو بھی بندہ ہسٹری میں وائٹ روم ٹورچر سے ہو کے بچ کے باہر آیا وہ کبھی بھی منٹلی ٹھیک نہیں رہا اس کو سونے کے لئے سلیپنگ پیلز لینی پڑتی تھی اس کو نیند نہیں آتی تھی ایک بندے کا انٹرویو ہو رہا تھا اور وہ بتا رہا تھا کہ مجھے نیند نہیں آتی تھی اور میری انہوں نے ہڈیاں توڑی میرا انہوں نے مارا پیٹا مجھے بہت کچھ کیا لیکن مجھے اتنا فیلی ہوا جتنا وائٹ روم نے مجھے بریک کیا اتنا وہ جو ہڈیوں کا پین تھا ہڈی ٹوٹنے کا پین تھا وہ جو مار کا پین تھا وہ اتنا نہیں تھا جتنا اس کی منٹلی ٹورچر کیا اس وائٹ روم میں تو وہ باہر آیا کہتا ہے کہ جی میں پیلز جو ہیں وہ کھا کے سوتا مجھے بنا نیند نہیں آتی مجھے ہر جگہ حالانکہ اب وہ کلر فول لائف میں رہ رہا ہے مطلب نورمل جو لائف ہوتی ہے ہر کلر نظر آ رہا ہے باہر جا رہا ہے اندر آ رہا ہے گھر کے اندر لیکن پھر بھی اسے نائٹ میرز آ رہے ہوتے ہیں اس کمرے کے ابھی تک وہ اس کمرے میں اور منٹلی وہ ٹھیک نہیں رہتے اور ان کو کافی ٹائم لگتا ہے ریکوور ہونے میں ہاں تو بھئی اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یار میں تو جی برداشت کر لوں گا جی میں تو سی وائٹ روم یہ نا وائٹ روشنی ہے وائٹ کلر رہ کیا ہے ٹھیک ہے میرے اندر سٹرونگ بھی لائے میں برداشت کر لوں گا بھئی ایسے بڑے آئے ٹھیک ہے اور بڑے اس کے اندر گئے اور بڑے پاگلوں کے باہر آئے ٹھیک ہے کہنے والی باتیں ہوتی ہیں یہ تو میں بھی سوچ رہا تھا برداشت کر لوں گا لیکن جب میں نے ساری ایک پروپر انفرمیشن لی تو بھئی مشکل ہے ہر چیز دیکھنے سے احسان ہوتی ہے کرنے سے مشکل ہوتی ہے بارہ لینڈ میں نصیحت یہی ہے کہ اگر آپ وائٹ روم ٹورچر سے بچنا چاہتے ہیں تو اچھے کام کریں اچھی لائف گزاریں ٹھیک ہے صحیح رستے پر رہیں تاکہ آپ اس طرح کی ٹورچر سے اگر آپ نے سی آئی ہے نہ وہ ٹھا لیا وائٹ روم میں پھینک دیا تو بس بھئی لوگوں کی زندگی میں دیرہ چھا جاتا ہے آپ کی زندگی ہمیں روشنیاں چھا جائیں گے اور وہ آپ کے لئے بالکل اچھے نہیں ہوگی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو انفرمیٹر لگی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں اگر ایسی ویڈیوز میں آپ کے لئے لاتا روں گا حتیٰ کے لئے مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ